موسیقی 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 اگر دلی کو بڑا ہی ملٹی کلچر جو ہے پورے دیش کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جو چناؤ ہوئے تھے جس میں پہلی بار کیجریوال اُبھر کر کے سامنے آئے تھے حالانکہ اس طرح میں انہوں نے کانگریس کے سمرتھن سے سرکار بنائی پھر ان چاس دن بعد انہوں نے اسطیفہ دیا تھا حالانکہ وہ دراشتری راجنیتی میں آنا چاہتے تھے وہ تو ہو نہیں پایا لیکن ایک سنکیت مل گیا تھا کہ وہ شاید دلی کے اندر پاپلر ہو رہے ہیں اور وہ اس کے بعد کے چناؤں میں ہم نے دیکھا بھی کس طریقے کا مینڈیٹ انہیں ملا اب یہ جو چناؤ ہوئے ہیں ڈوسو کے جو چناؤ ہوئے بوانہ میں جو ہار ہوئی کئی مان کے چلیں کہ جو پارا پیک پہ پہ پہنچ چکا تھا وہاں سے لوگپریتہ کا گراف ویجے پی کا گر رہا ہے کیا دیکھیں گجرات میں بھی بھارتی انتہ پارٹی ہاری ہے ای وی وی پی کے نام پہ آسام میں بھی ہاری ہے راجستان میں بھی ہاری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بوانہ کے چناؤں سے پہلے ایم سی ڈی کے اندر چناؤ جہاں کے بھارتی انتہ پارٹی ایک لمبے سمیں تھی وہاں اس کو ایک طرفہ جیت ملی بوانہ کی ہار کا میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا کارن ہے وہ افدیش جی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور یہاں جو آج ہار ہوئی ہے اس دو سیٹوں پہ ہار یا اس دلی انورسٹی کے چناؤں سے میں یہ مانوں کہ بھارتی راجنیتی کے اندر کوئی بہت بڑا اسے بدلاؤ ہو جائے گا یا ایسا ایسا کوئی سنکیت ملتا ہو وہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ گجرات کا چناؤ ہے اور راجنیتی میں چاہیں اسٹیٹ کا چناؤ ہو یا کینڈر کا چناؤ ہو یعنی اسٹیٹ کے چناؤ اور کینڈر کے چناؤ میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے ووٹرز کا الگ ٹرینڈ ہوتا ہے ووٹ دینے کا تو یہاں یہ مانے کہ جو بھی کچھ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ہے چاہیں وہ یواؤں کا معاملہ ہو چاہیں وہ ایڈمیشنز کا معاملہ ہو یا اور دوسرے مددے ہوں ان مددوں کی وجہ سے یہ تیہ ہو گیا کہ صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ٹیم ہے ای بی پی پی اس کے اوپر کے دو سیٹوں پہ وہ ہار گئے ایک تو چکر یہ ہے کہ منوش تیواری کے خلاف جو ہے خود بھارتی جنتہ پارٹی کے جو دگج دلی کے نیتہ ہیں ان کے خلاف ہیں ان کو فیل کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں وجہ گویل اور منوش تیواری کی جھگڑا ہے وہ سب کو ساپ ساپ ہے اور ہم چاہیں کتنا بھی کسی کو اچھا ہے برا کے لیکن وجہ گویل کی اپنی ایک جڑے ہیں دلی کے اندر تو میں مانتا ہوں ہار ہوئی ہے ای بی بی پی کی لیکن اس جیت سے زیادہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی لڑائی شامل ہے اور یہ قریب قریب ویسی حال ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیٹ دلی کے اندر جہاں سے ڈاکٹر ہرش وردن کھڑے ہوتے تھے وہ بی جے پی کبھی نہیں ہارتی تھی لیکن اس سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیس نیتا جو ویجن ڈاکومنٹ جاری کرتے ہیں وہ ایک بہار سے کینڈیٹ کو لائے اور اس سیٹ سے انہیں اتارا اور خود بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے بی جے پی کو ہرایا میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے جو مخابلہ دوسرے لوگوں سے اس سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جو مخابلہ ہے وہ زیادہ بڑا ایک خطرہ ہے وہ کتنا آگے بڑھتا ہے وہ اگر گجرات کے چناؤں پہ اس کا اثر پڑتا ہے تب ہم یہ انلنگ کر سکتے ہیں کہ اس طرح گراف گر رہا ہے اور گراف بی جے پی کا نہیں گرے گا اگر گراف گرے گا تو نرند موڈی کا گرے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نہ کوئی اپنی اوقات ہے نہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بل پہ کھڑی ہوئی ہے اگر اس میں کہیں گرافٹ آ رہی ہے تو موڈی کی ہوگی لیکن اس چناؤں کے نتیجے سے میں یہ مانوں کہ گرافٹ آ رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے جلد بازی ہوگی چلی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہمارے ساتھ دو پولٹکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو ہیں کانگریس اور سی پی ام کے اور دونوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے کیونکہ جس طریقے سے جنیو میں ریزلٹس آیا جس طریقے سے دوسروں میں ریزلٹ آیا ان سے ویسلیشن کرتے ہیں کیا واقعی میں بی جے پی کی خامیوں کی وجہ سے جیت ہوئی ہے یا پھر کانگریس کی میند کی وجہ سے چھوٹا سا بریک لے کے لوٹ رہے ہیں گھٹنا شکر میں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں جو نتیجے آج جی ڈیو اینورسٹی کے نکل کر کے آئے ہیں اس سے ہم کیا یہ مان کے چل سکتے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کا گراف گر رہا ہے کیونکہ حال فلال میں جو چھات سنگ کے چناؤں رائستان میں بھی ہوئے جے نیو میں بھی ہوئے گجرات میں بھی ہوئے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کا جو سٹوڈنٹ ونگ ہے انشانگیق سنگٹھن ایویوپ جو ہے اس کو جو ہار ملی ہے کیا کچھ اس کے معنی ہے ہمیں ساتھ تمام مائمان بنے ہوئے ایک اور خاص مائمان دلیب کے سنگھ جی ہمیں ساتھ جوڑ چکے ہیں ورش پترکار اور گروپ ایٹر جائن ٹی وی کے تمام چیزیں چل رہی تھیں دلی کے اندر اس کو لے کر کے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی تمام باتیں لکھی آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کیسے دیکھ رہے ہیں اس جیت کو آپ یہ اچھا ہے میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ جس طرح سے بی جے پی نے ایک تو راشترواد کی ٹھیکے داری لے کے لوگوں کو گالیاں دی نجیب جیسے چھاتروں کو گائب کر دیا اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جو اڈمیشنز پالیسی آئی اب وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کورسز ہیں ان کے کانٹینٹ کو بھی بدلیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہو رہی ہے چھاتروں کے سامنے جو سکولرشپس نہیں مل رہی ہیں تو یہ سب چیزوں کو لے کے جو نوجوان چھاتر ہے وہ جیسے آسانی سے آتا ہے اسی آسانی سے چلا جاتا ہے اور اب وہ چلا گیا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے تو دلی کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں میں نے خاص لوگوں کو کہا تھا کہ ہریانہ میں جو گنڈا گردی چل گئی ہے جس طرح سے یہ ڈیروں کے بابا جو کی پیسے کا صفائی کرتے ہیں گندے پیسے کی صفائی ان کے سامنے سرکاریں جھک رہی ہیں اور لوگوں کو مروا رہے ہیں تو ہریانہ کے لوگوں کو اور کسی کو ووٹ دیں لیکن اے بی ویک پی کو نہیں دینا چاہیے اور میرا خیال ہے انہوں نے مان لی بات دیش کی راجنیتی پر کیونکہ یہ تو چھات ستنگ کے چناؤں ہیں دیش کی راجنیتی پر کوئی اثر پڑے گا اس میں تو بہت زیادہ طاقت استعمال کی گئی تھی چھے کیبینٹ منسٹرز وہاں پہنچے تھے پھر بھی آر گئے اور جہاں راجستان سے آج جو سمچار آرہے ہیں کسان پوری طرح سے اوپدرب میں ہے اسی طرح سے آپ کے منصور کا جو کی ایک بی جے پی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو ہے کہ بی جے پی کے اندر کی لڑائی ہے لیکن بی جے پی کی اندر کی لڑائی سے زیادہ جو بی جے پی نے ہندوستان کی سمویدان کے خلاف لڑائی شروع کی ہے وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی چارے شکیل صاحب آپ کا کمنٹ آج نسیو آئی کے دو جو سرووچ پد ہیں دھیکش اور اوپاد دھیکش دونوں پر آپ کی آٹی کی جو اسٹڑنٹ ونگ ہے اس کو جیت حاصل ہوئی ہے راحل گاندھی نے بھی ٹویٹ کر کے ان کو بدھائی دی ہے آپ کے پہلی ٹپڑی دیکھیں سب سے پہلے تو کافی دنوں کے بعد این ایس وائی کے دو شش پدوں پر امیدوار جیتے ہیں تو ان کو ہم بدھائی دینا چاہتے ہیں پہلی بات اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو نہیں چار ہی جیتے تھے لیکن ڈیل ہی انورسٹری کا جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈیریکشن لے رہا ہے تو پہلے تو انہوں نے ادھیکش کا نومینیشن کینسل کر دیا منمانے ڈھنگ سے ڈلی ہائی کورٹ میں کیس گیا اور ڈلی ہائی کورٹ نے ڈلی ایڈمیسٹریشن کے یہ ڈلی انورسٹری کے ایڈمیسٹریشن کو بڑی لطار لگائی اور ان کے نومینیشن کو بہال رکھا آج آپ لوگ ٹی وی پر صبح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ گھوشنا ہوئی پہلے چاروں کینیڈیٹ کی پھر تین ہوئی اور تین سے دو ہو گئی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے مل کے یہ جو چاروں امیدوار جیتے ہیں اس میں سے انہوں نے اپنا فیس سیونگ کے لیے کہ بی جے پی کے سمرپت امیدوار ان کے سمرتھت امیدوار بھی دو جیتے ہیں یہ اینگل بنانے کے لیے یہ دروپیوک کیا گیا ہے چنو کا ایک پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں کہ دیش کا الیکشن وشویدیالیوں کا الیکشن کورپریشن کا الیکشن اور ویدھان سبھاؤں کا سب کا الگ الگ مہاتوہیک لیکن وشویدیالیوں کا الیکشن اس لیے بہت مہاتپرن ہے کہ ہمارے ہی لوگ بہت زور زور سے گلہ پھار پھار کے یہ کہتے تھے کہ نریندر موڈی سب سے زیادہ یوکوں میں چھاتروں میں نئی پیری میں الیکٹرونکس والے میں بہت پوپلر ہے اور یہ ایسا ہوتا بھی چنو کے ٹیم میں یہاں دلی کے لڑکوں نے اور وہ الیکٹرونکس پر کام کرنے والے بچوں نے کافی ان کی مدد کی تھی اب کیا وجہ ہے کہ آج وہ وشویدیالے ایک پنجاب اگر گجرات سے شروع ہوتا ہے گجرات پنجاب راجستان دوسو اور جینیو سب جگہ ہی پراجت ہو رہے ہیں تو وہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ نوجوان ساتھی ہیں نا جن کے اوپر آپ کا کمان تھا کہ میں ہی ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوچنے کا وشہ ہے ہم اس کو بہت بڑی کوئی چینج نہیں مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا ایک چینج کا ایک دو تک ہے سندیش ہے دے رہا ہے دوسرے پردھان منتری اگر گوری لنکیش کو لکھنے گندے شبدوں سے یاد کرنے والے لوگوں کو فالو کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھات انہیں برداشت نہیں کریں گے دلیب جی یہ بیروسکاری کو نہیں بہت بڑینا چاہیے کیونکہ پرومیس کیا گیا تھا کہ اتنی نوکرییاں ہوں گی اور وہ ملی نہیں شکل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ پردھان منتری نرین موڈی کا یواؤ میں گھٹا کریر ہے گھٹا چاہیے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں جو اس طریقے کے چناؤں کے نتیجے آئے ہیں دلیب جی آپ بریک سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے آپ کو بیچ میں رکنا پڑا تھا میں چاہوں گا اپنی بات کو میں کہہ رہا تھا کہ پردھان منتری یواث پہ اثر کم ہو رہا ہے یا ان کا کنیکٹ جو ہے وہ جو گھٹ رہا ہے یہ بلکل ویسی ہی باتیں ہیں جیسا میں نے کہا کہ اگر وہاں پہ لیفٹ پسچے منگال میں دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پہ اور جینیو میں جیت جائے تو اس کو آپ کنیکٹ کر کے بولیے کہ نہیں وہاں آپ تو سرج ہو رہا ہے لیفٹ کے پکش میں مجھے تھوڑا سا اس میں ڈسکنیکٹ لگتا ہے لیکن ہاں اس کے دو پکش جرور ہیں جو کچھ چیزیں خاص کر کے ایڈمیسن ریسرچ یا ایکیڈمک جو فیٹرنٹی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جو تیچرز یونین کا بھی جو وہاں پہ چناؤ ہو اس میں بھی جو بھاجپا سمرتت امیدوار تھے ان کی قراری ہار ہوئی یہاں پہ بھی ہار ہوئی ہے تین سے اگر دو پہ ہوئی ہے تو ہار ہوئی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں جو جو ایک ایڈمک کو لے کے جو یوت کو لے کے جو ایک کیمپین وہاں پہ ہے اور جو سچائی بھی ہے خاص کر کے جینیو میں اگر دیکھیں جینیو میں جو ایک خبر آئی کہ وہاں پہ ریسرچ کے لیے سیٹ کو گھٹا دی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اثر نہیں پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے تو وہاں چھاتروں کو کیا چاہیے وہاں کے چھاتروں کے لیے وہ چیزیں جو اس کو بہتر کر سکتی ہے آپ مدرہ لون دیتے ہیں وہ چھاتر پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد اس کا ملے گا آپ سٹینڈ اپ انڈیا اسکل انڈیا جو ہے ان کے ڈیو اور جنیو میں نہیں ہے وہاں پہ تو وہاں کے لیے جو ایسے پریمیوم انسٹیوٹس ہیں وہاں پہ ریسرچ کے لیے ایک ایڈمکس کے لیے جو ایک سرکار کے طرف سے جو کوششیں یا جو کی گئی ہے اس کے بارے میں سرکار کے جو پارٹی یا جو ان کے سنگٹھن انہوں وہ زیادہ ریلیونٹ رائے لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اگر آج دو پکش میں وہاں پہ بٹا ہوا ہے ایوی بی پی اور نسیو آئی میں نسیو آئی کو اگر یہ دو سیٹیں ملی ہیں ایک سیٹ زیادہ ملی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کونگنیس کی جو ستتی لی انورسٹری اور صرف اس کی جینیو کی بات مت کیجئے پچھلے دنوں دیش کے کئی وشوید دیالیوں کے الیکشن ہوئے ہیں اور سب جگہ ان کی ایوی بی پی ہاری ہے پچھلے سال کا بائٹ دیکھ لیجئے جینیو جنے کے بعد ان کے پروقتاؤں نے بی جے پی کے کتنی زور سے جو یو ایس میں بھاشن دیا ہے راہل نے اور جس طریقے سے انہوں نے کچھ اپنی غلطیوں کو سرے عام ایکسپٹ کیا ہے اس بھاشن نے بھی چناؤں میں جو ووٹ ڈالنے جارے دیکھ ہوگا کی نی نی ڈالنے مطلب دیو کے ریزلٹ میں تو ٹھیک ہے کہ تین سیٹے تھی اس کی دو سیٹے ہو گئی کانگریز کی ایک سیٹ تھی اس کی دو سیٹے ہو گئی لیکن جو دل ان دیو سکتے کانگریز کے لیے اس میں خوش ہونے کا بہت مطلب اپ سیٹ لیکن اس کو یہ مان لینا کہ نریند موڈی اور بھارتی اندھا پارٹی کے خلاب کوئی واتاورن بن گیا جواہوں میں اور کانگریز کے پکش میں کوئی کانگریز نے ایسا کچھ کر دیا کہ اس کے پکش یہ بات کہیں بھی نہیں گی لیکن جب جیت کے لیے شرے ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کا ورٹیکل ڈیویجن ہے جس طرح کا کیمپین ہے اس کیمپین سے اگر ہم یو کو جوڑیں اور سوشل میڈیا کو اس ٹھوڈنٹ کو جو رہے تو اس طرح کے پرنام اور پرتیاشت نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھئے کس طرح سے وہاں پہ بلکم صاف ایک ویچارik نہیں ہے لیکن ایک فیک نیوز فیک ڈیٹا فیک باتیں فیک پکچر اور وہاں پہ جو ایک فیک ڈیویجن مکلن کرنا چاہے 43 ووٹ میں جو اب دیز ہی کہہ رہے ہیں کہ کالیج میں الگ ہوا ہے انیورسٹی میں دو سی ایک سی نیسوی کو زیادہ ملی ہے خاص کر کے سنٹرل پی بھی لیجیے لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک جو یو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہیں اس کے بہت سارے کارن ہوں گے ایک definite کارن ہوگا جو بات ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ایک اثر میں سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہوں وہ جو سوشل میڈیا پہ campaign anti campaign جو چل رہا ہے اس کا اثر definitely ہوگا اور لوگ اپنے طرح سے جو تخت ان کو ملے ہوں گے اس آدھار پہ چل بہت چھوڑی چھوڑی ٹپڑی میں آپ بتا رہا ہوں جہاں نوجوانوں کو اپنا بھوش نہیں دیکھائی پڑ رہا ہے جہاں نوکریوں کی تعداد یہ ڈلی انورسٹری سے نکل کے ڈگری لے کہ کہاں کہاں مارے پھریں گے ان کو نوکری نہیں ملے گی تو یہ سب چیزیں ہیں جہاں demonetization کے بڑی ستھیتی ہو وہ اس ڈیش کے بھوش کے ساتھ ہے اور وہ جب موڈی کے لئے کام کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر وہ موڈی کو dislike کرتا ہے تو ان کے لئے سوچنے کا بھی شہ لیے نہیں چلے آپ کے لئے خوشی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا نوجوان موڈی سے نراش ہے اسی کر کے ووٹیں گری ہیں میں تو 2019 میں جن یو میں ووٹیں نہیں گری ہیں کیونکہ وامپنتی لوگ آشا دیتے ہیں چلے آپ چناؤ ہوئے تھے بھارتی اندھا پر دلی اس پر دلی آخر بابانا اور اس کے باد دلی انگر کھڑا بھارتی اندھا پر سوچ نا پڑے گا دلی کی اکی چلے بریک ہوئے پر لے رہے ہیں جل لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بہنے رہیں گے اور بات کریں گے آج کے دوسرے مددے کی آپ کو بتا دیں جاپان کے پردھان منتری سنجو آبے بھارت آئے ہوئے ہیں کیا کچھ اس یاترہ کے مائنے ہیں تمام چیزوں پر ویسٹیشن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور جو خاص مہمان تھے سنجو چوپلا جی اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کو کہیں جانا تھا بہت بہت شکریہ ان کا بھی اب تک اس کارکرہ میں بنے رہنے کے لیے لیکن اب بات کریں گے جاپان کے پردھان منتری شنجو آبے کی جو کی آج جہمدہ باد دیئرپورٹ پہنچے جہاں پر ان کا پروٹوکال توڑ کر کے پردھان منتری نریند موڈی نے سواگت کیا اور آپ کو بتا دے کہ وہاں پر ائرپورٹ پر لینے وہ ان کو پہنچے ہوئے تھے اس کے بعد گارڈ آف ہاؤنر دیا گیا اس کا ائرپورٹ سے لے کر سابر بطی آسرم تک بقائدہ کھولی جیپ میں وہ پورے یاترہ انہوں نے کی اور اس دوران تمام لوگوں نے ان کا عیووادن کیا کل آپ کو بتا دیں کی بلٹ ٹرین کا شلانیاز بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے آج جو کچھ ہوا اور اس یاترہ کے کیا کچھ معنی ان تمام پہلوں پر بات چیت کرتے ہو سب سے مہتپون بات یہ رہی کہ اس دوران پردھان منتری نریند موڈی پہلی بار پردھان منتری بننے کے بعد کسی مسجد میں گئے ہندوستان کے اندر اس کے بھی کیا کچھ معنی ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے اور اس یاترہ کے کیا کچھ معنی ہے ڈلیب جا آپ سے ہی شروع کرنا چاہیں گے اس وشے کے لئے سمیں حالانکہ تھوڑا کم ہے آپ سے جانا چاہیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں اس یاترہ کو اور آج جو یہ یہ جو 400 سال پرانی مسجد میں پردھان منتری موڈی نے جانے کا نیرنے لیا کیونکہ چھوی اس اس طرح کی رہی پردھان منتری کی جب وہ ٹوپی پہننے کو بھی اسکوار کر دیتے تھے آج وہ ہندوستان کی پہلی بار مسجد میں گئے ہیں اس کے بھی کچھ راجنیتک معنی ہے کیا ڈوپکش ہے ایک تو بھارت اور جاپان کے جو رشتے ہیں اس کے ایک تو جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ایک نامک ریلیشن سے کوپریشن ہے وہ ہے اور ایک اسٹرٹیجک اس کا جو دونوں کا سمبند ہے اس کا ایک اسٹرٹیجک محتویہ خاص کر کے چین کے بڑھتے ہوئے دو دوے کو لے کے چین اور جاپان کے بیچ میں کس طرح کے رشتے ہیں جس طرح سے بھارت اور چین کے بیچ میں رشتے ہیں اسی طرح کا لگ بھگ چین اور جاپان کی بھی رشتے ہیں حالانکہ وہ ڈائریکٹ بورڈر نہیں ہے لیکن جاپان سمبند جو ہے وہ ایسے ہی ہے اور اس سمیہ جو چین کی وستاروادی سوچ اور نیتی ہے اس سے بلکل الگ اگر دیکھیں تو بھارت کے لیے ایک طرف جہاں امریکہ سے بھارت اپنا سمبند اور امریکہ بھارت اپنا سمبند بہتر کر رہا ہے اسی طرح سے بھارت جاپان کے ساتھ بھی اپنا سمبند بہتر کر رہا ہے اور جاپان بھی اس میں آگے بڑھ کے حصہ لے رہا ہے بولے ٹرین اور یہ بانکی چیزیں تو ایک اس سینرجی کا ایک حصہ ہے جو سینرجی اس وقت بھارت بھارت سامڑک روپ سے اسٹریجک روپ سے جو عوشکتہ ہے دونوں ملکوں کو ڈبلپ کرنے کی وہ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اگر اس کو اور یہ جو بانکی چیزیں جو ہے ان کو پروٹوکال طور کے ریسیو کرنا یا ایک ریسپسن دینا یا بانکی جو بھارت 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 کی جو سنسکرتی ہے اس سنسکرتی میں ان کو ڈھالنا ایک فیل کروانا کی آپ ہندوستان میں وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے یا کبھی ہماری اور آپ کی جو دوستی تھی اب اس میں ایک بہتر جو تارتم میں جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کل ملا کر کے اکنومک درشتی کون سے کم اس کو فارن پولیسی کے درشتی کون سے اور اسپیسلی جو سٹریجک جو ریلیسنس سپ ہے وہ گلوبل اس میں بھارت اور جاپان کی جو بھومکہ ہے کیونکہ جاپان ٹیکنیلوجی کا بھی کافی ایک ڈبلپٹ کنٹری ہے ایسیا کا ایک ماتر ایسا ملک ہے جس نے کافی ترقی کی ہے جس نے ویسو میں یورپ کو اور امریکہ کو چنوٹی دی ہے ان کے پاس جو ٹیکنیکل نو ہو ہے اس کا بھارت کو فائدہ ملے گا ان کا جو ڈیفنس ان کے پاس جو ٹیکنلوجی ہے اس کا فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس فائدہ کیوں ملے گا کیونکہ دونوں کا ایک common goal ہے common ایک objective ہے اور وہ common objective ہے کہ چین کا جو پولیسی ہے expansion ہے اگریسن ہے اس کو ہر حالت میں کنٹین کرنا کنٹرول کرنا یہ مکھ روپ سے اور یہ جو پوری کی پوری جو body language آپ دیکھ رہے ہیں وہ reception سے لے کے اور road show تک اور اس کے جو آگے کئی وہ آپ کو سنکیت دیتا ہے وہ ایک message دیتا ہے جب ٹیلیویزن پیکچر ہر پیکچر دنیا دیش دنیا میں دیکھی جاتی ہے تو آپ connect کر پاتے ہیں کہ بھارت آج سرکاروں تک سیمیت نہیں ہے آج وہ لوگوں کے بیچے بھارت اور جاپان کے رشتے جو ہے it has got a public mandate public support تو اس کو ایک ایک الگ بریسٹی کون سے پوری طرح اس کو دیکھا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے bullet train اور باقی چیزیں جو ہے they are more symbolic than anything ڈیکلریشن بھی ہوگا لیکن آج اگر ہم بات کریں بھی جکر کر رہے تھے body language کا body language کی بات کریں تو آج جس طریقے سے مسجد میں دونوں نیتار ننگے پیر چڑھے اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا جو جو ان کے کپڑے تھے کپڑوں کے اگر بات کریں تو وہ اسی طریقے کے تھے جس طریقے سے جنپنگ جب آئے تھے انہوں نے بھی وہی ویج بھوشہ دھارن کی تھی تو یہ اس کے اس میں کچھ آپ پڑھ پا رہے ہیں کچھ اس میں پڑھنے لائک ہے کیا جنپنگ نے وہ بندی پہنا تھا آج تو جاپان کے پردھان منتری نے پورا پیجاما کرتا اور بندی تین چیزیں پہنی تھی ان کی پتنی نے بجاپتہ سلوار اور سمیج پہنا تھا دونوں بھارتیے ڈریس میں مسجد میں گئے تھے اس کے بعد راتری بھوجن میں بھی اسی ڈریس پر رہیں گے تو جاہیر ہے کہ جنپن کو موڈی لے گئے تھے ویسواس جتنے کی کوشش کی جب جب جاپان گئے جب چین گئے پردھان منتری تو انہوں نے بھی ان کو ان سب چھتروں کا دورہ کر آیا سب کچھ کے باوجود جو چین کا روئیہ ہے وہ ویسواسنیے نہیں ہے اور ایک پرکار سے بھارت کو چاروں اورچے گھیرنے کی رنیتی پر چین کام کر رہا ہے ایسے میں جاپان کے ساتھ سمبند کافی مہت پورن ہو جاتا ہے جاپان کے ساتھ ہمارا سینک ابھیاس بھی ہے دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو سمبند ہے اس میں کچھ فالٹ لائنس ہیں جیسے امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے جاپان کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے امریکہ افغانستان میں ہے ہمیں اب افغانستان کو لے کر کہ بھی اس کے پاکستان کے ساتھ کچھ رسطوں میں اس کی نرمی آ سکتی ہے جاپان کے ساتھ ایسی کوئی استطیق نہیں ہے اور جاپان جو ہے اُبھارتے ہوئی رکشہ سکتی ہے کیونکہ جاپان کی رکشہ کی جمعباری پورے سیتی اُدھکال تک امریکہ تھی تھی اس لئے رکشہ چھتر میں جاپان جاپان نے بہت کچھ کیا ہی نہیں اب جاپان نے جب کیا ہے تو ملیٹری جاپان سٹرونگ ہو رہا ہے اور بھارت کے ساتھ اس کے رکشہ سمبند ہے ساتھ ہی چین کا جو ون ویلت ون روڈ کی جو پولیسی تھی اس کے ایسیا افریکہ گروت جو ہے جاپان اور بھارت نے چونکے کھڑا کیا ہے جس کے سامنان تا جس میں پوری ایسیا اور پورے افریکہ کو جورنا چاہتے ہیں چین کے پیرلال تو جاہی ہے جاپان کے پردان منتری کو اس جنگ سے پورا ایک 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 آپ مطلب ان کو یہ جور کہے گی بھارت کے لوگ جاپان کے کتنے ساتھ ہیں اور یہ بتا کر کے دنیا کو بھی ایک میسیج بھارت نے دیا ہے اور مجھے لگتا ہے بھارت جاپان کے سمبند اور دوستی آنے والے سمیہ میں دنیا کی مجھے لگتا ہے کہ یہ پرموک آکرسن کا ہی کینر نہیں ہوگا بلکہ شکتی سنتولن جس کو کہتے ہیں اس میں پڑیورتن کا بھی باہق بن سکے گا شکل صاحب آپ کی ٹپڑی آج کے اس دورے کو لے کر کے خاص طور سے جو پہلی بار ہندوستان میں پردان منتری نمودی کسی مسجد میں گئے ہیں نہیں پردان منتری بننے کا بات پہلی بار ہے اچھی بات ہے دیر سے ہی اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مہمان نوازی جو ہے ہندوستان کی خاص رہی ہے اور اس کے لیے ہم صدیوں سے پہچانے جاتے ہیں اگر ہم اپنے مہمان کو بہت اچھی طرح سے سواگت کیا ان کے لیے کچھ کارے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہے کہ ہمارے دیش کی جو رن نیتی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کانگریس کا رویہ دیش ہٹ میں رہا ہے اور ساتھ راہ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے اب رہا کے جب بولٹ ٹرین کی بات ہوتی ہے تو اچھا ہے بولٹ ٹرین بھی چلے لیکن ریلوے کی حالت بہت بڑی ہے اس پر بھی دھیان دے رہا چاہیے پردھان منتری خاص طور سے میرا سوال ابھی بھی وہیں پر ہے کیا یہ اس کے اس مادھیم سے کوئی اپنی چھوی پریورتن کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں پردھان منتری کی بڑا چرچہ کا وشہ آج بنا رہا اس بات کو لے کر کے ہندوستان میں پہلی بار پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی جو ہے کسی مسجد میں گئے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے دوسری بار ہے کہ مسجد کی اپنے ایک احتیاسک ویلیو ہے تیسری بات یہ ہے کہ ابھی مینمار میں وہ بہادر شاہ زفر کی مزار پہ بھی گئے تھے اور اکثر یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردھان منتری چادر اجمیہ شریف جاتی ہے ان کے بہاب پہ کوئی نہ کوئی جاتا ہے لیکن وہاں بہادر شاہ زفر کی مزار پہ ان کا جانا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا راج نتک مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے لیکن ایک بات ضرور ہے اس میں کہ ڈوکلام کا جو پورا بیواد تھا بھارت اور چائنہ کے بیچ میں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان نے کھل کر بھارت کے پکش کا سمرتن کیا تھا اس کے بعد یہ ان کی یہاں آیات رہا ہے اور تمام آپ دیکھیں کہ ساؤ چائنہ سی کے معاملے پہ چاہے وہ ویتنام ہو جاپان ہو منگولیا ہو یہ سارے لوگ جو ہیں چائنہ کی اس پالیسی کے خلافے جہاں اس نے انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اب جہاں تک دوستی کی بات ہے تو دیکھیں یہاں ہندوستان میں اس مسجد کو وہاں کئی ساری چیزیں سجائی گئی ہیں اس مسجد کو بھی سجائے گیا ہے اب اس کو کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس سے جوڑ دیں کہ اب کیونکہ چناؤ وہاں گجرات میں ہے تو ایک شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میسیج دینا چاہتے ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اور جاپان کے بیچ کی دوستی میں کہ جو جو بولٹ ٹرین کے لیے جو لون آفر کیا ہے یہ زیرو دشملہ کم سے زیرو پوائنٹ ون ہے اتنے کم پہ پچاس سالوں کے لیے ہے تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ جو وہ لگا رہے ہیں وہی واپس کرتے تو یہ ایک بڑی بڑی جیت ہے اور ان رشتوں سے اگر دیش کو اتنی بڑی چیز اتنے اس میں کم میں ملتی ہے تو یہ میں مانتا ہوں کہ ان تمام ساری چیزوں میں یہ بھی پرتشک کرتا ہے کہ جہاں ہم باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں وہ باڈی لینگویج جب وہ وہاں کے مقمندری تھے تب سے ان کے سمبند ہیں اور یہی ہم نے روپ دیکھا کہ جب وہ گنگا آرتی ہو رہی تھی تو وہاں کھڑے رہے اور وہاں وہ پوری آرتی دیکھی جانے کو تدکالک طور پر کہا جائے کہ انہیں اکل آگئی اکل تو انہیں پہلے سی تو اسی لیے نہیں جاتے تھے وہ ایسی تمام جگہ نہیں جاتے تھے جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے لیکن یہ ایک احتحاصل تو چلیے ان کو ناکلی آگئی ہے آپ کے مطابق نہیں نہیں دیکھیں جب وہ گئے تھے تو وہاں کے پڑمک مسجد میں گئے تھے پتلا بھارت میں اور وہاں کے پڑمک مسجد ہے یہ ہمارے لیے زیادہ بڑا ڈیبیٹ ہے کیونکہ ہم باڈی لینگویجوں بہت سارا چیز کو پڑھتے ہیں نہیں نہیں اس میں اگر ہندوستان کو کسی فورن ڈیگنیٹریز میں چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ آتے ہو جاتے ہیں تاج محل جاتے ہیں تو جو بھی آپ کے یہاں اپنا کلچرل جو ایک ریفلیکشن جہاں پہ ہوتا ہے اس کو آپ دکھاتے ہیں بہت لوگ چناؤ پڑھ رہے ہیں وہ جاہر ہے جس کو جو پڑھنا ہے پڑھنے کے لئے سواتنٹر ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ جو بھی کی جاتے ہیں لیکن اس سمیں جو بھارت اور جاپان کے رشتے ہیں اس میں دیکھیں اگر چین کے جو چائنا ڈیلی نے لکھا ہے کہ آپ ہندوستان کو انہوں نے وارن کیا ہے it has warned to steer clear of US-Japan chessboard where he claimed New Delhi would be treated as not more than a sacrificial peace کہ آپ اس میں بلی کا بکڑا نہ بن جائے امریکہ اور جاپان کے بیچ میں تو چین کی چھٹ پٹا ہٹ سے ان کے جو ان کے جو سٹیٹ سارے وہاں پہ میڈیا ہے وہاں سے جو بھی کہی جاتی ہے اسٹیٹ کا ہی بھاسا اسی کی آواز مانی جاتی ہے تو آپ یہ مان کے چلیے بھارت اور جاپان کے کلوزر رشتے سے جہاں پہ ملچی لگ رہی ہے وہ ہے چین تو بہت صاف ہے کچھ چیزیں کہیں نہیں جاتی ہے لیکن بات بہت صاف ہے کہ جس طرح سے چین لگاتار بھارت کو یا پورے بھارت کے نیبروڈ میں چاہے وہ مینمار میں ہو چاہے وہ نیپال میں ہو چاہے وہ سر لنکا میں ہو چاہے وہ بانگلہ دیش میں ہو چین بھارت کو گھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے بھارت کو اپنا کاؤنٹر ڈیفنس جو ہے یا کاؤنٹر آفن ایک آفنس بھی کہہ سکتے ہیں لیٹ چائنا فیل کی اینڈیا is doing it آج وہ وارن کرنے دے بہت انڈیا سوڈ have a policy which counters چینیز اگریشن چلے بہت بہت شکریہ پھوشمن جی آپ کا حدہ جی آپ کا دلیب جی آپ کا شکیل صاحب آپ کا آج کی چرچہ میں جنڈنے کے لیے کل اس پر اور بستار پورک چرچہ کریں گے کیا کچھ باتیں نکل کر کے آتی ہیں اور بھی ریکشن چین سے بھی آئیں گے پھلال گھٹنا چکر کو ہم یہیں سمیٹ رہے ہیں لیکن آپ تمام بڑی خبروں کے لیے بنیریز این ٹی وی کے ساتھ بھلال کے لیے نمشکار